مجھے نہیں پتا تھا راجنند گاؤں سے ایک سمیدہ کرمہ ہی آ رہی ہے وہ میری بہن بن جائے گی اور ہماری راکھی بہن ہے اب نیچرل بات ہے کہ جب اس کا ایلیمنیشن کا کچھ آئے گا تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اصل سٹرگل ایک سنگر کی تب شروع ہوتی ہے جب وہ ریالیٹی شو سے باہر نکل کے اس سمندر میں آتا ہے پہلا دانا میرا آریجیت کے ساتھ تھا آریجیت اور میرا اور یہ بات ہم دونوں کو پتا ہے بہت اچھی بات یہ ہے ہلو پرینڈز ویلکم تو فیلمی پنڈے جوانفرمز ڈاٹ کام میں ہوں آپ کا اپنا بریندر اٹھار اور آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کا گوگل جوانفرمزیوٹیوٹ چینل آج بہت سارے ریالیٹی شو ہیں ریالیٹی شو میں بہت سارے سنگرز آتے ہیں اور آپ کے دل کو چھو جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ جانتا ہوں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو شروعات کے ریالیٹی شو تھے ان میں جو لوگ تھے ان کے نام کو آج بھی آپ جانتے ہیں آج ریالیٹی شو بہت سارے ہو گئے نام بہت سارے ہو گئے لیکن یاد کوئی نہیں رہ جاتا جبکہ جو پہلے کے ریالیٹی شو تھے ان کے نام یاد رہتے ہیں اور میں خود اس کا بہت بڑا ایک ایک ایکسپریئنس بتا سکتا ہوں آپ کو کہ بہت کم میں نے ریالیٹی شو دیکھیں لیکن ایک ایسے سنگر کو میں جانتا ہوں جن کو میں نے گاتے ہوئے ریالٹی شو میں دیکھا تھا اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ ہیں میرے سٹوڈیو میں جان ٹرم سے راجہ سار سالیکم راجہ میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا گاتے ہوئے دیکھا آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد آج سابنے دیکھ رہا ہوں شکریہ لیکن اس ٹائم پہ ریالٹی شو میں جو پرک تھی وہ ٹیلنٹ کی تھی کہانیوں کی نہیں تھی آج کہنا کہیں کہانیاں ہاں بھی ہو گئے اس ٹائم پہ خود کو کیسے تیار رکھتے دیا ایکچلی جب ہم لوگوں نے جوئن کیا تھا بکوز وہ کیا ہے نیا نیا ایک کونسپٹ ہوتا ہے ہر چیز کا ایک کونسپٹ ہوتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو فلمیں بن رہی ہیں یا جو بھی ویب سیریز بنتی ہے تو وہ آلماسٹ ایک دوسرے کو بھیڑ چال بولتے کہ آلماسٹ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہی کچھ تو ایک ریولویشن نیا تھا ٹی وی جگت میں کہ ہم ایک ایسا ریالیٹی شو لے کے آئیں جس میں دنیا کے سارے ہی کنٹیسٹنٹ آ جائے اور ہمارے ٹائم پہ آپ دیکھیں امریکہ سے ساؤت افریقہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے سب لوگ آئے سب نے اپنے 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 کلا کا پردرشن کیا بٹ اس کا ایک جو سب سے بڑا پلس پوئنٹ تھا کہ وہ پہلی بار سنگیت کا پرثم ویش ویدو تھا ایک لوگوں کا لوگ تھکے آرے ہوتے ہیں رات کو آتے ہیں وہ کچھ اچھا سننا چاہتے ہیں کب تک وہ ریڈیو پہ فرمائش کرتے ہیں کیونکہ وہ زمانہ میرے خیال سے موبائل بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا دوزار سات کی بات ہے تو موبائل کا بھی اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا کی ٹی وی جگت میں ایک گھیر کے رکھا ہوا تھا اور آج بھی گھیر کے رکھا ہوا ایسا نہیں ہے تو وہاں پہ ایسے ریالٹی شو کا آنا پھر لوگوں کا اس سے جڑ جانا پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نو ساڑے نو بجے جب بھی ہمارا وہ کاریکرام آتا تھا تب لوگوں نے شیٹر ڈاؤن کر دی ہے اور میں تو اس کا آج تک ایک بڑی تلسمی بات ہے ہمارے ساتھ کہ آج تک مجھے لوگ جو پوچھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ گانا گا رہے ہیں وہ یہ سیدھا ایک پاس پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا وہ سیریل بند ہو گیا میں آپ کا وہ سیریل دیکھتا تھا سو ویوالائک کے ہمیں پورا ایک دب ہیرو بنا دیا گیا تھا تو وہ پہلی بار تھی اور اس پہلی بار میں نو ڈاؤٹ ہم لوگ کو بہت محنت لگی ہم لوگوں نے میں نے خود آٹھ ہزار لوگوں کے بیچ میں یہاں پہ بومبے میں ہی میں نے آڈیشنز دیئے اور اتنے سارے لوگوں کے بیچ کمپیٹ کر کے then you are going ایک لیول اچیو کر رہے ہو بندرہ سال کے بات بھی لوگ آٹوگراف فوٹوگراف سیلفی پھتا نہیں کیا کیا ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ تو جب وہاں ٹاپ لسٹ میں آ گئے تھے یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہوتی ہے اور میں چاہوں گا آڈین سے اس بات کو سمجھیں کہ جب بھی آپ ٹاپ میں جا رہے ہوں تو ریجیکشن کا بھی اتنا ہی الپولیشن رہتا ہے ارے بھائی بہت ہر اپیسوڈ و ریجیکشن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو گیا ہے اس کو کیسے آپ چھتے ہیں وہ بہت ایزی مینج ہو جاتا تھا کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کو ایک ساتھ ایک بنگلو میں رکھا اور نیچرل بات ہے کہ جب ایک ساتھ سارے رہ رہے ہیں تو کوئی کسی کا بھائی بن گیا کوئی کسی کی بہن بن گئی ہم ایک دوشری کے مطلب ہمارے ساتھ ایک ایموشنل اینگل جو ہے وہ اور جوڑ جاتا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا راجنند گاؤں سے ایک سمیدہ کرما ہی آ رہی ہے وہ میری بہن بن جائے گی اور ہماری راکھی بہن ہے اب نیچرل بات ہے کہ جب اس کا ایلیمینیشن کا کچھ آئے گا تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں جبکہ ہم کمپیٹیشن کے لیے گئے ہیں تو وہ بہت ایزیلی مینج ہو جاتا تھا بکوز وہاں کمپیٹیشن کی بھاونا جو ہے نا وہ اس بھاونا میں بدل جاتی تھی کہ کوئی بھی جیتے بات اپنا بندہ جی جائے اب اپنا بندے سے مراد یہ تھا کہ جتنے جو بچے ہیں ان سب کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایک مقام حاصل ہو that is called winning میں winning اس کو نہیں مانتا کہ میرے ہاتھ میں ٹروفی آگئی میرے ہاتھ میں ٹروفی نہیں بھی ہوگی اور لوگ مجھے جانتے ہیں لوگ مجھے پیار کرتے ہیں that's enough دھرمیندر صاحب کو آج تک نہیں ملا کوئی award best acting کا but باوجود اس کے جب ان کو lifetime achievement award ملا تھا تو انہوں نے ایک بڑی اچھے خوبصورت بات کی تھی کہ میری filmیں لوگوں نے دیکھی لوگوں نے مجھے پیار کیا that is enough because ایک award آپ کی زندگی کے آگے کے پہلو یا آگے ہونے والی جو چیزیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا award یہ ہے کہ آپ کے ایک طبقہ ملتا ہے آپ کو اور اس award کے accordingly آپ کو تھوڑا سا آپ کی جواب انٹرویوز کے لیے بن جاتے ہیں بس تو جب یہ ڈیسائیڈ نہیں ملتی award نہیں ملتے اور اس کے بعد بھی کام ملتا ہے جی that is more important that is important جو آپ ٹکے رہتے ہو ڈٹے رہتے ہو yes جو آپ ٹکے رہے ڈٹے رہے میں اس لیے پوچھنا ہوں رہا ہے آپ سے کیونکہ بہت سارے singers آئے لیکن وہ ٹکے نہیں رہے ڈٹے نہیں رہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے ایک گرومنگ ہوتی ہے آپ کو ایک خاندانی صلاحیت ملتی ہے آپ کو پیچھے سے وہ آپ کو تربیت ملتی ہے پھر آپ کا اپنا ذاتی ایکسپیرنس جو ہے وہ آڈینس کے ساتھ کیسا رہتا ہے کیسا نہیں رہتا ہے پھر کیونکہ اصل کمپیٹیشن ٹھیک ہے ٹی وی میں احرم میوزک کمپوزر آ کے میں تیرے لیے گانا دوں گا یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا آٹے میں نکم نمک کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ میں نے آڈینس کے سامنے وعدہ کیا ہے تو آپ دیکھنو سارے موزک کمپوزر ایک ایک گانا دے دیتے ہیں جب نئے نئے آتے ہیں اصل سٹرگل ایک سنگر کی تب شروع ہوتی ہے جب وہ ریالیٹی شو سے باہر نکل کے اس سمندر میں آتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک طلاب میں سارے سمندر کے کچھ آٹیسٹ آگئے اور اس کو سب اچھا لگتا ہے اور اس طلاب میں آگئے تو وہ طلاب میں یہ دیکھ رہا ہے اور ماں کا سمسامنی یہ بھی بیٹا وہ بھی ہے اور یہ سارے میری تو تعریفیں کر رہے ہیں اور اب تو میں انڈسٹری کا رفی صاحب کشور کمار لتا جی اب تو میں نے اچیو کر لیا بٹ ایکچوال ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد یہ تو طلاب سے نکل کے سمندر میں چلے جائیں گے باقی جو طلاب میں اپنے سمندر میں جانے کا راستہ خود کو ہی چوز کرنا پڑے گا سو خود کو گروہ کرنا پڑتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو نہیں ملا اللہ ان کو دے بہت کام دے میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں میرے بہن بھائی ہیں اور کہیں نہ کہیں کام تو پا رہے ہیں بس یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے فلم انڈسٹری یہ ہر کسی کو قبول نہیں کرتی یہ میں نے یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے ایف آم نوٹ فور دے سونگ کسی پرٹیکولر سونگ کے لئے میں ایلیجیبل نہیں ہوں اگر میں اس گانے کے لئے نہیں بنا تو یہ میری جھوٹی زد ہوگی کہ یہ گانا تو مجھ سے اچھا کوئی نہیں گا سکتا یہ میری بھی وکوفی ہوگی بہتر یہ ہوگا کہ اس انڈسٹری میں جو میوزی کمپوزر اس کے اینگل کے اکورڈنگلی آپ کو ڈھلنا پڑے گا تو آپ کو ورسٹائل بننا آپ ورسٹائل بن جائیے پرٹیکولر آپ کا اپنا کوئی جانر ہے اس جانر پہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو اس جانر کو آپ اور زیادہ سماریے تو یہ ایسا ہوتا ہے کام سب کو مل رہا ہے آفٹر ریالیٹی شو there are you know ایونٹ کمپنیز بہت ساری ایونٹ کمپنیز تو جو ٹاپ ٹین سے بھی نکلا ہے یا جو شروع شروع میں ہم نے تو ایسے بھی آرٹیس دیکھیں جو انڈین آئڈنل یا سارے گاما پا یا کوئی بھی ایکس وائز اس میں گئے بھی نہیں اس میں ان کی ایک جھلک دیکھی ہے ہلکی سی وہ بھی آوڈیشن دیتے ہوئے پھر بھی ان کے وہ ہوتا ہے اناؤنس ہی ہوتا ہے کہ ٹی وی کلا کا ٹھیک ہے it's okay تو کہیں نہ کہیں everybody is getting work یہ اچھی بات رب ہے نا یہ اچھی بات وہ سب کا ہے کسی ایک کا نہیں ہے تو وہ جو سب کو دے رہا ہے ایک ربی ہے جو سب کو دیتا ہے سب ہے جو کسی کسی کو دیتے ہیں okay راجان جب آپ پھر ریالٹی شو سے ریال ورلڈ میں آئے جی اور پھر آپ نے فلموں کے لئے گانے کا ہے تو کون کون سی فلموں کے گانے کا ہے کون کون سی گانے کا ہے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بپیدہ اللہ ان کو جہاں پہ بھی ہیں ان کو اچھا رکھے انہوں نے مجھے جب ہم ریالٹی شو میں تھے اسی وقت انہوں نے مجھے ٹیم چار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اسی وقت گانے کا بات یہ تھے لائک وشال شکر جو میرے منٹور تھے انہوں نے شنکر احسان لوئے انہوں نے پہلا گانا میرا آریجیت کے ساتھ تھا آریجیت اور میرا اور یہ بات ہم دونوں کو پتا ہے بہت اچھی بات یہ ہے اور ہم نے ہائی سکول میوزیکل ٹو کے لئے گائے تھا اور اسی ریالٹی شو کے دوران میں نے اور سمیدہ نے بپیدہ کے لئے ایک فلم آئی تھی تھوڑی سی کانٹروورشل فلم تھی تیرے بین تیرے بین گانے کا نام تھا تیرے سنگ فلم کا نام تھا اس میں گائے پھر ادنان سامی جی نے مجھے مطلب ریالٹی شو کے دوران ہی مطلب مجھے کہا تھا کہ آپ سٹوڈیا آ رہے ہیں اور میرے لئے گانا گا رہے ہیں تو میں نے سب کے لئے مطلب وہیں سے ایک شروعات ہو گئی تھی اور وہیں شکر اللہ کا کہ مجھے میرا پہلا جو ڈیفکلٹ مومنٹ تھا اکارڈنگ ٹو دے سنگر مطلب کہ ٹی ٹی کیونکہ یہ ایک نیا چلان آیا تھا ساؤنڈ جو ہے وہ پرو ہونے والا تھا تب پرو نہیں تھا ساؤنڈ پرو ہو گیا تو اب ایسا ہو رہا کہ ایک ہی گانا آپ ڈبل ٹریک گا رہے ہیں ڈی ٹی گا رہے ہیں یا ٹری ٹی گا رہے ہیں تو ایک سینٹر ہو گیا ایل آر سی بولتے ہو اس کو سینٹر ہوتا ہے لیفٹ رائٹ ہوتا ہے تو آپ کی آواز تھوڑی سی اور مطلب کھل کے باہر آتی ہے سو یہ نئے نئے ایکسپیرینس مجھے سیکھنے کو بلے میں پہلے سے ہی بومے میں ہوں میرے فادر صاحب نے میوزک کیا ہے اور میں ایسے گھرانے سے بلاؤنگ کرتا ہوں جہاں پہ الحمدللہ میوزک ہے تو اس چکر میں مجھے تو پہلے سے پتا تھا بس یہ تھا کہ ٹیکنو ورڈ میں آنے کے بعد تھوڑا سا خود کو پالش کرنا پڑتا ہے اور وہ میں نے کیا اپنی حساب سے کوشش کی تو جب ٹیکنو ورڈ میں آ گئے اور پہلے آپ گانے گا رہے تھے وہ الگ بات تھی لیکن جب ہم کو ایسے سنگر گانا گانا ہوتا ہے ٹیکنک کے ساتھ ساتھ برین کے بریلینس کے ساتھ ساتھ من اور لگن کتنی ضروری ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ آپ گانا گانے جا رہے ہیں اور آپ کے گھر میں جھگڑا ہویا ہے اور گانا آپ گانے جا رہے ہیں بجلی گیرہ دے رانی تو آپ کو وہ جو جھگڑا ہے اس کو پوزیٹیو سوچنا پڑتا ہے سمجھ رہے ہیں تو اب میں گانا گانے جا رہا ہوں گر جائے تو موسیق کمپوزر اس وقت تو موسیق کمپوزر جو ہے مطلب کوئی بھی ایسا انسیدنس جہاں پہ آپ آپ کا میند فرش نہیں مینٹل زون اچھا نہیں ہے آپ آرہے ہیں اسٹوڈیو پہنچے نہیں کہ ایک سگنل پہلے آپ کو پولیس والے ان روک لیا صاحب آجاو سائیڈ میں آپ کا پورا دیمہ خرار میرے کو نہیں جانتے کیا یہ ہے وہ پچاس آپ نے سو روپے وہاں دیئے ہم لوگوں کو تو اس ساری چیز کیلئے پریپیر رہنا پڑتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہوا اور اس کے بعد جب گئے تو الفاظوں کی دنیا میں ہمیں پہنچنے میں ٹائم نہیں لگتا بکوز ہم بنے اس کے لئے جیسے سنگرز کے لنگز جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں عام آدمی کے بجائے تو ہمیں بنائے ویسا گئے ہمارے سٹریکچر ویسا ہے کہ ہم بہت جلدی ڈھل جاتے ہیں ان الفاظوں میں تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جیسے نوری بلتے ہیں کہ ایکٹر اگر کرتا تو وہ ایکٹنگ کرتا ہے تو وہ بھی ایک جذبات ڈالتا ہے ایک سنگر کو کتنے الفاظ میں جذبات ڈالتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کا گانا کیسا ہے مان لوگر آپ گانا گا رہے ہیں بابول کی دعائیں لیتی جا kind of song یا اگر آپ گا رہے ہیں جیسے اریجیت نے گایا ماہی تیری چونریا یا ہم نے گا دیا بجلی گیرہ دیرانی یا ایکس و ای زیڈ جو بھی گانا تو گانے کے الفاظ کہہ کیا رہے ہیں تو اس کے ایکورڈنگلی آپ کو ڈھلنا پڑتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا گیم جو ہوتا ہے یہ میوزک کمپوزر کرتا ہے کیونکہ میوزک کمپوزر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی آواز فلاں فلاں پس تک جائے گی اور وہاں پہ جا کے اس کو مجھے میرے گانے کو انصاف مل جائے گا آج کل تو خیر میوزک ڈیکٹر خود بھی گا لیتے ہیں تو ایسا کوئی مطلب دکت والی بات نہیں وہ گا کے بتا دیتے ہیں پہلے کی جیسے میوزک کمپوزر ہوتے تھے آج کے بھی کمال ہے آج ٹیکنو ورڈ ہے آج کے پرو میوزک کمپوزر ہے آج ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آواز کے ساتھ نیا نیا کچھ کر دیا جاتا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو ابھی ایسی ہو گیا تھوڑا میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ سے کہ نورمالی جب ہم سنگر بننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پرانے جتنے بھی سنگرز ہیں ان کے گانوں کو آبزور کرتے کوپی کرتے پرانے اور ہمیں لگتا ہے یار ہم تو ان سے بھی بیٹھا رہے ہیں لیکن جب آپ ریال ورلڈ میں آتے ہیں آفٹر ریالٹی شو بھی آپ کو ایکچول کمپوزیشنز گانی ہوتی ہیں وہ آدائی یہ آپ کی ہو جاتی ہے وہ کسی اور سنگر کی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس کو فرق کو تھوڑا سا ڈیٹیلنگ بتاؤ کیونکہ آپ نے بڑا اچھا سے سمجھا ہوگا جہاں تک دیکھئے کیا ہے کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر اس کو چلنا آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی طرح چلتا ہوں اس نے اس کو دیکھا اس لیے وہ چل پا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہر کام کسی کو دیکھ کے ہی ہوتا ہے تو ہم نے جیسے رفی صاحب کو مکیش جی کو لطا جی کو اور جو مہان مہان سنگر ہیں نوسط فتلی خان صاحب یا ہم سے جو بڑے ہیں سکھویندر سنگ جی سونو نگم بھئیہ ان کو دیکھا ہے ان کو سنا ہے کہ وہ ایسا دیوانہ تیرا وہ گا رہے ہیں اور سکھی جی گا رہے ہیں تو ان کو سنا ان کے گانے تیار کے نئے نہیں ہیں اورکیسٹر میں گئے پھر جب ہمارے گھر والوں کو پتا چلا رہے ہیں آپ کا لڑکا تو گاتا ہے تو پھر ہم گئے استاد کے پاس استاد نے ہمیں اور تھوڑا سا پولیش کر دیا سنگر پیدا ہوتا ہے بنایا نہیں جاتا نوملی یہ ہوتا ہے جتنے بھی پروفیشنس ہیں جی جی وہ پروفیشنل کبھی یہ نہیں بولا جاتے جیسے کوئی پیٹنٹر آجائے تو میں کبھی نہیں بولوں گا اچھا کچھ کو انٹنگ کر کے دکھاؤ اچھا اچھا ایکٹر کو نہیں بولوں گا ایکٹنگ کر کے دکھاؤ لیکن سنگر آتا ہے یہ جیسے بھی ہوتا ہے کچھ چھنا ہے آہا یہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہمیں تو روڑ پر روک لیتے کہ سر وہ آپ کا تیری دیوانی بڑا اچھا تھا جبکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ تیری دیوانی میرا نہیں تھا وہ میں نے کسی اور کا گیا تھا تو ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں بولتے ہیں لوگ گاؤ کچھ اپنا گا کے ساتھ ایسا بیٹی تھا آپ کے آس پاس کا قریبی جس نے بولا تھا کہ آپ اس میں کریئر کبھی نہیں بنا پائیں گے یا یہ انڈسٹری اچھی نہیں ہے یہاں کبھی بات نہیں ہو پائی ہے اور تب کیا آپ کو لگا تھا اور آج کیا لگتا ہے سب سے بڑا ستی بتانا چاہوں گا مجھے نہیں پتا آپ کے انٹرویو میں کتنے لوگوں نے بولا ہے آپ کا پرتیدواندھی آپ کا گھر ہوتا ہے آپ کا ویروت جو ہوتا ہے وہ آپ کا گھر ہوتا ہے اور آپ کا سپورٹ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا گھری ہوتا ہے تو ویروت اور سپورٹ یہ دونوں گھر سے ہی ہوتا ہے باقی ساری دنیا جو نے وہ ہمیں اپنا نہیں پڑتی ہے اپنے حساب سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے میری عزت کرے تو مجھے ویسا نیچہ رکھنا پڑے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اسے ڈریں تو شاہد ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اور نیچر میں میرے تبدیلی ہو کہ میں تھوڑا بھائیگیری ٹائپ کا معاملہ بناو تو ڈیپینڈ کرتا ہے سپورٹ اور ویروت یہ دونوں گھر میں ہوتا ہے تینکیو راجہ تینکیو سوما سر تینکیو بیرمی تو یہ در آجہ سر سنگر اور بہت اچھی چی باتیں نکل کر آئی ویڈیو میں میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لے کر ٹوٹ کرتا ہوں پہلے یہ کہ جو رب ہے وہ سب کو دیتا ہے اس کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں کہ لیمٹیشن ہے کہ میں اس کو زیادہ دوں گا اس کو کم دوں گا وہ سب کو برابری سے دیتا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیلنٹ کو نکھارتے ہیں اس کو آگے لے کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس بھی اتنی ہی اپوشٹی ہیں کتنی کسی اور کے پاس ہیں دوسری بات کہ آپ کو ریجیکشن سے ڈرنا نہیں ریجیکشن تو تو یہاں کا سسٹم ہے یہاں کا پروسیس ہے وہ تو ہوگا کیونکہ اگر آپ زیادہ اس کو مائنڈ میں رکھ کے چلیں گے تو آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے یہ پرفارمنگ آرٹ ہے اور پرفارمنگ آرٹ میں بہت ضروری ہے کہ چاہے کوئی بھی جیتے کوئی بھی کرے لیکن مجھے خوشی ہونی چیز جیسا انہوں نے کہا کہ میں تو میری بہین جیتے گی یا تو میرا بھائی جیتے گا تو میں نے وہ نہیں ہے دوسری بات ہے کام کرتے رہنا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ ریئرڈی شو والی ایک چیز چلے گئے لوگوں نے آٹوگراف لیے فوٹوگراف لیے اس کے بعد رکنا نہیں ہے تھمنا نہیں ہے بس چلتے چلے جانا ہے اور آپ کا ویروض آپ کی گھر میں ہی ہوگا آپ کا سپورٹ بھی ہے آپ کی گھر میں ہی ہوگا زیادہ تر نئے لوگ اس بات سے بڑا وہ کرتے ہیں کہ گھر میں ہی ویروض ہو رہا ہے گھر والوں کو وہ فرق پڑتا ہے اس لئے وہ ویروض بھی کرتا ہے سپورٹ بھی کرتا ہے تو ان کے ساتھ بنے رہے آپ نے ٹیلنٹ کو آجماتے رہے لوگوں کو دکھاتے رہے اور پھر بھی آپ اس انڈرسٹری میں چھا سکتے ہیں آگلے ویڈیو میں فیڈسے ملومت اب تک کے لئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمع رہیے All the very best Hello friends Film Celebrity اور Join Films Mentors کی Actor Master Classes دیکھنے کے لئے ڈاؤنلوڈ کیجئے Join Films App